یہ آپ پڑھئے اور دیکھئے اور اس پر غور کیجئے یہ دیکھیں کلمت الفصل کتاب ہے مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے یا کفر کا فتوہ دینے کے لیے یہ مکمل کتاب مرتب کی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر 104 پر یہ لکھتا ہے اس کتاب کو دیکھیں اچھی طرح اور یہ کتاب کادیانیوں کی ویب سائٹ www.alislam.org پر بھی موجود ہے اس میں لکھتا ہے کہ آپ کے کمالات نبوت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت سے مرزا قادیان یہ میرا لفظ ہے پورا حصہ لیا ہو اور جو حسن اور احسان ہدایت خلق اللہ میں آپ کا مشابہ ہو اور جو آپ کی اتباہ میں اس قدر آگے نکل گیا ہو کہ بس آپ کی ایک زندہ تصویر بن جاوے تو بلا رہے ایسے شخص کا یعنی مرزا کا آنا دنیا میں آنا خود نبی کریم کا دنیا میں آنا ہے چونکہ مشابہ تعمہ کی وجہ سے مسیح مععود یعنی مرزا قادیانی اور نبی کریم میں کوئی دو ہی باقی نہیں رہی حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک وجود ہی کا حکم رکھتے ہیں جیسا کہ خود مسیح مععود یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا ہے سارا وجود ہی وجودہو یعنی میرا وجود اس کا وجود ہو گیا دیکھو خدبہ الہامیہ اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ من فرق بینی وبین المصطفیٰ فما عرفنی وما را دیکھو خدبہ الہامیہ یعنی جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں تفریق کی اس نے مجھے نہیں دیکھا اور نہیں پہچانا یعنی مرزا قادیانی این محمد بن گئر استغفراللہ علیہ عزباللہ مرزا قادیانی نے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیست کا نظریہ ایسی تقرار اور اسرار اور سرات کے ساتھ اپنی کتابوں میں جگہ جگہ درج کیا کہ یہ نظریہ قادیانی جماعت کا مخصوص ترانہ بن گیا قادیانی اخبار الفضل اٹھائیس مئی انیس سو اٹھائیس کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ صدی چودوی کا ہوا سر مبارک کہ جس پر وہ بدرددجہ بن کے آیا محمد پیئے چارہ سازی امت ہے اب احمد مجھتبہ بن کے آیا استغفراللہ حقیقت کھلی بیست سانی کی ہم پر جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا اعوذ باللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرزا کہتا ہے ایک اور جگہ یعنی سولہ اکتوبر انیس سو بائیس اخبار الفضل میں لکھتا ہے اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی یعنی ہم کہتے ہیں نا رسول مدنی تو اس کے بل مقابل کہتا ہے رسول قدنی یعنی ان قادینیوں کا عقیدہ جو ہے نا یہ ہے کہ ایک متوازی ایک متوازی دیر انہوں نے بنایا ہے اسلام کے مقابل پر ایک نیا اسلام رسول اللہ کے مقابل پر ایک نیا رسول یعنی مرزا قادینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہمارے اور آپ کے صحابہ ہے تو مرزا قادینی کے جو جنہوں نے مرزا قادینی کو دیکھا ہے ان کو کہتے ہیں یہ صحابی مرزا قادینی کی بیوی کو کہتے ہیں ام المومنین استغفر اللہ مرزا قادینی کے دیکھنے والوں کو صحابہ پھر قادینی میں مسجد اقصہ گویا ایک متوازی دین ہے جو انہوں نے وضع کیا ہے تو یہ مقصد یہ ہے کہ اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی رسول مدنی کے مقابلے میں رسول قدنی تیرے صدقے تیری قربہ رسول قدنی اعوذ باللہ پہلی بے صدقے محمد ہے تو اب احمد ہے یعنی پہلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن کے تو اب مرزا قادینی آیا احمد بن کے تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی مرزا قادینی کا محمد الرسول اللہ ہونے کا دعویٰ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنی طرف منصوب کر لیا یہاں تک کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ نامی زوجہ متحرہ کا نام نامی خدیجہ تھا مرزا قادینی کی بے غیرتی و بے حیائی کو دیکھئے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں دل پر جبر کر کے میں بیان کر رہا ہوں مرزا قادینی کی بے غیرتی بے حیائی کو دیکھئے کہ مرزا قادینی نے محمد الرسول اللہ بننے کے شوق میں نعوذ باللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہا کو اپنی طرف منصوب کر لیا میں آپ کو ان کی اصلی کتاب پیش کر کے بتاتا ہوں یہ ہے تذکرہ مرزا قادینی کے الہامات اور وحی پر مستقل تذکرہ نامی کتاب ہے یعنی مرزا قادینی پر جتنے وحی نازل ہوئی الہامات ہوئے اس کو انہوں نے تذکرہ نام دیا ہے اور بعد میں مرزا قادینی کے مند کے بعد اس کو شائع کی ہے تو اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اذکر نعمتی رائیت خدیجتی استغفراللہ کیا مانا مانا کرتا ہے مرزا قادینی میری نعمت کو یاد کرو تو نے خدیجہ کو دیکھا یعنی مرزا غلامہ قادینی جو ہے وہ خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے اذکر نعمتی رائیت خدیجتی کہ اب نعمت کو بیری نعمت کو یاد کرو تو نے خدیجہ کو دیکھا یہ تذکرہ تبا سوم پیج نمبر 377 اور ایک جگہ لکھتا ہے اسی تذکرے میں صفحہ 105 پر لکھتا ہے اسکر نعمتی رائیت خدیجتی یہ دیکھو یعنی میری نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے میری خدیجہ کو دیکھا تذکرہ تبا سوم صفحہ 105 استغفر اللہ علیہ عزباللہ یعنی ان کی جسارت دیکھئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں مرزا قادیانی کی یہ بترین دریدہ دہنی اور گستاخی ہے بھائی میں یہاں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ قادیانیوں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ ذرا غور کرے کہ مرزا قادیانی کن کن پیچیدہ امراض کا نشانہ بناتا بری بیماری موسکوٹی بہت زیادہ